انٹرنیٹ آپ کو پتا ہے بند ہے تویٹر بند ہے اور پاکستان کے میڈیا کو جو نئی ہدایہ جاری کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارم فارٹی فائیو کا انہوں نے کہا جی پروگرامز میں ذکر نہیں ہونا فارم فارٹی سیون کا ذکر نہیں ہونا جو نتائج آ چکے ہیں ان نتائج کو آپ نے ویلکم کرنا ہے اور جو نتائج الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے انہی نتائج کو آپ نے حتمی تصور کرنا ہے اور ان پر اس قسم کی کوئی کرتیسائز نہیں کرنا کوئی ڈسکس نہیں کرنا اور اب جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس سیٹ اپ کو حکم حاکم ہے کہ یہ جو ریجیکٹڈ حکمران ہم مسلط کر رہے ہیں ان ریجیکٹڈ حکمرانوں کو میڈیا مکمل سپورٹ کرے گا اور جو سپورٹ نہیں کرے گا اس کو آفئر کر دیا جائے گا اور اس سلچلے میں میرے پاس جو اطلاعات ہیں آرہا تھا میر بھٹی صاحب تو پہلے ہی آفئر ہو چکے ہیں ان کو تقریباً ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں دس دن سے وہ آفئر ہیں اور ساتھی ساتھ نہ صرف وہ بلکہ آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے دوست پروگرام در ریپورٹرز کے ہمارے کو ہوسٹ ہوتے تھے چوڑی غلام حسین صاحب ان کو بھی آج دوبارہ آفئر کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی یہی اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ وہ دھاندلی کو ڈسکس کرتے تھے اور الیکشن چوری کو منڈٹ چوری کو ڈسکس کرتے تھے اس لیے ان کو بھی آفئر کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج ساتھ بجے وہ اپنے پروگرام در ریپورٹرز میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو یہ سارے معاملات اس لیے کی جا رہے ہیں کہ ہر صورت میں یہ مسلط کرنا ہے اس سارے جالساز اور ایک ریجیکٹڈ حکمرانوں کو ریجیکٹڈ لوگوں کو حکومت دینی ہے حکومت سانپنی ہے تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے الیکشن چوری آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس یہ بہت بڑا جرم ہے الیکشن چوری اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی دو قدم پیچھے ہیں وہ آئینی احدے حاصل کر رہی ہے چیئرمن سینٹ کا احدہ حاصل کرے گی وہ اور اس کے بعد ایوان صدر صدر مملکت کا احدہ حاصل کرے گی اور اسی طریقے سے ڈیپٹی سپیکر کا احدہ حاصل کرے گی جو گورنرز ہیں وہ اپنے سنبھالے گی دو گورنرز لیں گے پنجاب کا اور صابر پختونخواہ کا اس طریقے سے یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں اور پیپس پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی اور اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو منڈٹ چوری ہوا ہے وہ موشٹری چوری ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور چوری کرنے والے اور سارا جنگ جو دیا ہے وہ نون لیگ کو دیا ہے سندھ میں احتجاج چل رہا ہے اور سندھ میں احتجاج کیا شکل اختیار کرتا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اب یہ جو کل یہ سیٹ اپ جو ہے یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنایا گیا ہے پاکستان کے عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے عوام نے کیا فیصلہ کیا پاکستان کے عوام نے کس کو ووٹ دیا دستور کے مطابق الیکشن ہوئے اور الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی لیکن چونکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکم حاکم اور فرد واحد ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ دستور کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں اور حکم وہی ہوگا جو ہمارا ہوگا جو میرا ہوگا اس کے اکارڈنگ لی آپ اگلا سیٹ اپ لے کے آئیں اور پھر یہ سارا کچھ ہوا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ وہاں پہ یہ معاملہ آج انٹرنیٹ کی جو بندش تھی بندش کا معاملہ تھا تو کیس ادھر پہنچا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے پاس کیس تھا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بند کرنے کے بارے میں تو انہوں نے کہا ریمارکس دیئے کہ جیسے الیکشن کروائے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آج سمات کی اور انہوں نے واسع طور پر یہ کہا کہ یہ جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے وہاں پر نہیں چل رہا انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوئے انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا وہاں بھی نہیں چل رہا لگتا ہے جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے جسٹس عقیل عباسی جو کہ چیف جسٹن سندھ ہائی کورٹ کے انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل سے یہ کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ابھی تو انٹرنیٹ چل رہا ہے اور وفاق اور سبائی حکومتوں کی جانب سے سیکورٹی خطیات کے پیشن از اینٹرنیٹ اور موبائل سرویس بند کی گئی تھی